اور آج جو یہ اے پی سی ہونے والی ہے اسی بارے میں بات کریں گے سابق سفیر خرشیت پسوری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے خرشیشہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ کہیے گا کہ حریت رہنماؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے کشمیر کانفرنس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے مودی کا پلان کیا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ پلانٹ ان کا یہ ہوگا نا کہ ڈیوائیڈ کریں ان کو لیکن وہ ان کے پلان سے تو جو بھی ہونا ہے ہوگا جو لوگ جا رہے ہیں ان کی اپنی کریڈیویٹی تمہا ہو جائے گی کیونکہ ان کے اپنے ڈیکلیویشن میں ہیں گوک کار ڈیکلیویشن کے پارٹیز کی نیمبرز ہیں ان کے اپنے ڈیکلیویشن میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا سٹیٹس رسٹور ہونا چاہیے جو پاچ اگر 2019 کو موجود تھا تو اس لیے وہ تو بات کی بات ہے کہ انڈیا کی تو یہی انٹینشنز ہیں نا مودی کا بھی یہی انٹینشنز ہیں کہ ان کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے اور ان سے تو بات منوا لی جائے لیکن یہ جو جیل بھی کچھ زیرے میں لوگ رہے ہیں تو یہ تو اپنا آپ کو سیاسی طور پر غرق کر لیں گے اگر انہوں نے اس نویت کی کامپرمائز کی جو اپنے ڈیکلیویشن سے پیچھ آٹ گا ٹھیک ہے یہ فرمائیے گا کہ محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ جو سے پہلے کٹ پتلی وزراء آزم رہ چکے ہیں آپ کے خیال میں وہ کشمیریوں کا موقف مودی سرکار تک اس طرح پہنچا پائیں گے جیسے پہنچنا چاہیے کیا پہنچا پائیں گے جو موقف ہے کشمیریوں کا وہ مودی سرکار تک نہیں وہ تو دیکھیں کشمیریوں کے موقف پہ تو پاکستان زہوریت میں بات کیس کرتا تھا لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اب انڈیا نے اگر ان لوگوں کو بھی سیلیکٹ کیا ہے تو یہ لوگ جو ہیں یہ خود گوپکارڈ ڈیکلیویشن کے سیگنٹریز ہیں اس میں یہی کہا گیا ہے کہ وہ سٹیٹس رسٹور کیا جائے تو یہ کس کا جو مرضی یہ کشمیریوں کا جو موقف ہے کشمیریوں تو کشمیری چاہتے ہیں بھارت کی جو فوج ہے وہاں جو بیٹھی ہوئی جائے کشمیریوں پہ ظلم کر رہی وہاں سے ہٹ جائے لیکن جو ایک بناتی ان کا بٹھا تھا گوپکارڈ کا گروپ جو بنا تھا اسی بنیاد پر بنا تھا ہندوستان یہ لوگ بھی جو اب تک انڈیا کے ترسٹیوشن کے سید الیکشنز میں حصہ لیتے رہے ہیں یہ بھی اس کو قبول پرٹکٹو نہیں پیجار تھے تو وہ تو نہیں تنبیہ کر سکیں گے جو کہ بریت کا سٹینڈ ہے لیکن اپنا بھی سٹینڈ جو ان کا ہے اگر یہ اس سے پیچھے ہٹے تو اس کا سیاسی خمیازہ ان کو بھگت نہ پڑے گا ٹھیک ہے قصوری صاحب آپ وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں یہ فرمائیے گا کہ پاکستان آلمی سطح پر کشمیر کی پرانی حیثیت کی بحالی کے لیے کیا کوششیں کر سکتا ہے اور جو اگرمات اب تک پاکستان کی جانب سے کیے گئے ہیں کیا کہیں گے اس پر آپ پاکستان سے کوشش کری گا ہے نا پاکستان کو سٹینڈ اس سے آگے ہے پاکستان کا تو شروع سٹینڈ ہے یونائٹڈ نیشن ریزولوشن سے اور یہ جو ہے نا پری سیونٹی والا یہ اس سے نیٹے کا ہے لیکن اس پہ ہم نے اسی سٹینڈ لیا کہ کشمیریوں نے تمام کشمیریوں نے یہ کہا کہ یہ ہماری identity پہ اور dignity پہ اٹیک ہے یعنی ان کی جو جسی ہے جب ان کی identity اور dignity پہ اٹیک ہے تو ہم نے بھی ان کو سپورٹ کیا کہ جو article 370 اور 35A اور 35A کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ demographic changes کرنا چاہتے ہیں تو وہ اگر demographic changes کریں گے تو کبھی بھی نا پاکستانی قبول کریں گے نا چشمیری قبول کریں گے رائنٹرنیشنل community کے لیے وہ عظم کرنا آسان ہوگا ٹھیک ہے سابق وزیر خراجہ خرشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کے موقف کا آپ کے وقت کا بہت شکریہ